پانچ تاریخوں جو چناؤ ہونے جا رہا ہے سماج باری پارٹی کے ہمارے پیچاسی سوداکت سنگھ جن کو پورا انڈیا الائنس کا سماج سن ملا ہوا ہے اور سبھی سر سماج کے لوگ چوہان راجبہ غالف سنگھ سے لے کر کے سبھی سماج کے لوگ سماج سے لے کر کے سبھی سوداکت سنگھ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت مارجن سے سوداکت سنگھ کے جیت ہوگی اور جو منتی یہاں گھوم رہے ہیں منتیوں کو اپنے بیواقق تو کام ہے ہی نہیں کوئی کام بھی نہیں اور یہاں پر دیرہ ڈالے ہوئے ہیں اب انہوں نے جو بادے ابھی تک کہ کیے تھے ابھی تک کہ کوئی بھی بکاس کا کوئی کام کیا نہیں ہے تھانوں میں دلالی ہو رہی ہے تحصیلوں میں دلالی ہو رہی ہے اسے تو روگ نہیں پا رہے ہیں اور یہ سب یہاں پر دیرہ جمعے ہیں کیشو موریا کہہ رہا ہے کہ سماج وادی پارٹی کے نیتاؤں کا آٹھ تاریخ کو مو لٹکا ہوا نظر آئے گا یہ کہہ کہہ رہا ہے دیکھیں سولے مہینہ پہلے سراثوں کی جنتہ نے ان کو سماج وادی پارٹی کے پتیاسی نے ان کو بھرایا تھا تو وہ ہی تو خیج ہے ان کو اور یہ جو ہیں ڈپٹی چیم منیسٹر صاحب ابہ مینپوری میں بھی گئے تھے اور یہ تو بھائیتی جنتہ پارٹی کے لیے اب سک انہیں جہاں جہاں یہ جاتے ہیں وہاں وہاں سماج وادی پارٹی کی اور بڑی دیت ہو جاتی ہے آپ ڈی ایم اور اسپی سے بھی ملاقات کیے تھے کیا زیادتی ہو رہی ہے کیا یہاں کسی طرح کی جو ملاقات کرنی پڑی آپ لوگوں کو دیکھیں یہاں پر سکایتیں تھیں تھانوں میں سکایتیں تھیں بلا بلا کر کے یہاں کے تھانہ آتی ہے چورا آپ تو سیو بھی بیٹھ گئے تھے ابھی ہمارے پتیاسی وہاں گئے تھے تو وہاں پر دھمکا رہے تھے کیا 32 جنتہ پارٹی کو بورٹ کرو جو گھوسی کتوالی کے لوگ وہاں پر بیٹھے وہاں کے سواسدوں کو بلا کر کے دھمکا رہے تھے بی دی سی پیدھانوں کو وہاں دھمکا رہے تھے تو ابھی تو وہاں سے تھوڑا کے لائے ہیں اور اب تو ہم بھی رہیں گے یہاں لگا تار پانس تاریت کا کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی درنے کی ضرورت نہیں ہے اور جہاں پر اس طریقے سے یہ کریں گے تو ہم لوگ اسے روکیں گے اور دکھائیں گے انہیں سماج باتی کا سنگٹن اور انڈیا الائنس کا جو اب اکھٹے ہوئے ہیں ان کا سنگرس آپ دکھائیں گے کہ کیسے چناؤں میں اگر بے ایمانی کریں تو ہم لوگ سماج باتی پارٹیک اور انڈیا الائنس کے لوگ اب پرداز نہیں کریں